بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے موزد سامعین السلام علیکم میں آپ کو اکرہ اسلامی سٹورجز میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے حیر و آفیت کے ساتھ اور نیک کاموں میں مشکول ہوں گے لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے تو چلیں وقت سایا کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف میرا آج کا موضوع حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف پارٹ ون آپ کا ضرب المثل ہے خود اپنے فرزن ابو شہمہ پر حد جاری کی انہوں نے مصر میں شراب پی تھی حضرت عمرو بن آس نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا کے وہ شیدہ طور پر آہستہ آہستہ دورے لگائے یہ حبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ملی تو آپ نے ان کو لکھا کہ اے عمرو بن آس تمہاری جررت پر مجھے تاجب ہے تم نے میرے حکم کی خلاف کیا اب میں تم کو معذول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا تم نے ابو شہمہ کو یہ خیال کر کے امیر المومنین کا لڑکا ہے گھر کے اندر حل کی سزا دی حالانکہ تم کو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے ساتھ کرتے ہو اچھا اب اس کو فوراں میرے پاس بیچو تاکہ اس کو اپنی بدعمالی کا مزہ ملے چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سفارش کی کہ امیر المومنین ایک مرتبہ سزا مل چکی ہے مگر آپ نے کچھ نہ سنا ابو شہمہ رونے لگے کہ اے باپ میں بیمار ہوں دوبارہ مجھے سزا نہ دیجئے گا اگر مجھے دوبارہ سزا ملی تو میں مر جاؤں گا مگر آپ نے کچھ توجہ نہ کی اور قائدے کے مطابق سزا دی اس سے ان کی بیماری بھڑ گئی اور ایک مہینے کے بعد ہی انتقال ہو گیا اپنے سالے قدامہ بن منظون پر بھی شراب خواری کی خات جاری کی اور قرابت وغیرہ کا کچھ لحاظ نہ کیا قدامہ نے اس پر ان سے ترکے کلام کر دیا پھر خود آپ نے بڑی مشکل سے ان کو رازی کیا ایک روز راستے سے گزر رہے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے اس کو آپ نے ایک درہ مار دیا اس نے کہا امیر المومنین یہ تو میری زوجہ ہے فرمایا پھر تم راستے میں کھڑے ہو کر کیوں بات کرتے ہو مسلمانوں کو اپنی قیبت میں مبتلا کرتے ہو اس نے کہا امیر المومنین ابھی ہم مدینہ میں آئے ہیں مشورہ کر رہے تھے کہ کہاں قیام کریں یہ سن کر آپ نے درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے مجھ سے قساس لے لے اس نے کہا امیر المومنین میں نے معاف کر دیا فرمایا نہیں قساس لے لے تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا آپ نے فرمایا اچھا اللہ تجھ کو اس کا بدلہ دے مرتبہ شناسی آپ کی اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ جس کو جس کام کے لیے تجویز کر دیا معلوم ہوا کہ وہ اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں کوئی کمال یا نقص آپ نے بتا دیا وہ گویا اس کی نوشہ تکتیر تھا جن چھے حضرات کو آپ نے بعد خلافت کے لیے تجویز فرمایا ان میں سے ہر ایک میں ایک ایک آیت بات بتلائی آہر وہی بات اپنا رنگ لائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا کہ وہ اپنے ہاندان کے لوگوں کی بڑی پروش کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا کہ وہ اپنی رائے کے سامنے کسی کا مشورہ نہ سنیں گے یعنی یہ کہ اپنے ہاندان مالوں کو دوسروں پر ترجیح نہ دیں گے آپ کے ملکی انتظامات اور سیاست و سولت کے واقعات بھی بے شمار ہیں کئی شہروں کی بنیاد ڈالی اور ان کو آباد کیا چنانچہ شہر بسرہ اور کوفہ دونوں آپ ہی کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی پہلے دستاویزات میں مہینہ لکھا جاتا تھا سنہ نہ ہوتا تھا اس سے بہت اشتباہ پڑتے تھے آپ نے حجت سے سنہ کا آغاز قائم کیا تمام ممالک مفتوغہ میں ہر شہر کے لئے حاکم علیدہ مقرر کیا اور قاضی علیدہ اور بیت المال کا تحویل دار علیدہ چنانچہ کوفہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حاکم اور حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ کو ان کا وزیر اور معلم دین مقرر کیا ممالک مفتوغہ کی زمین کی پیمائش کرائی اور اسی حساب سے حراج مقرر کیا چنانچہ عراق کی پیمائش پر عثمان بن حنیف اور حزیفہ بن یمان کو موین فرمایا جس قدر حراج وغیرہ کی آمنی آپ کے زمانہ میں باوجود صدل و انصاف اور ریعت پروی کے تھی آپ کے بعد ظلم و جور سے لوگ اس قدر وصول نہ کر سکے امیر مومنین عمر بن عبدالعزیز نے ایک روز حجاج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو نہ دین کی لیاقت ہے اور نہ دنیا کی حضرت فروق رضی اللہ عنہ نے دس کروڑ اٹھائیس لاکھ دیرم سلانہ وصول کیے اور زیاد نے دس کروڑ پندرہ لاکھ اور حجاج نے اس قدر ظلم کرنے پر دو کروڑ آٹھ لاکھ زمانہ ماباد میں ممون رشید کا زمانہ زیادتی محاصل کے لحاظ سے ممتاز مانا جاتا ہے مگر اس کے زمانہ میں بھی پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زیادہ تحصیل نہ ہوئی شہانے جہلیت کی جس قدر ذاتی املاک تھیں مثلا شاہران کی املاک ان سب کو آپ نے بیت المال میں داہل کر لیا اور اس کا مصرف یہ تھا کہ جس کسی کو جاگیر دیتے یا شہیدوں کے بال بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے وہ اسی مت سے ہوتا تھا دریاء پر عمال کو مقرر کیا تاکہ تجارتی چیزوں کا ہمس لیا جائے مزرگاہوں پر عشر لینے والوں کو موئن کیا تاکہ مسلمانوں سے مبالے تجارت کی زکاة اور ہربی کافروں سے عشر لیا جائے جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اس کی نگرانی فرماتے کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو شاعروں کو سخت ممانت کر دی گئی تھی کہ کسی کی حجو نہ کہیں ایک شاعر نے زیر کان کی حجو کی آپ نے اس شاعر کے لئے حکم دیا کہ تیہانہ میں ڈال دیا جائے بلاہیر حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شفاری سے چھوڑا مگر اس سے اہد لے لیا کہ اب کبھی ایسا نہ کرنا بڑی سخت تاقید تھی کہ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں پر کسی قسم کے حکومت نہ دی جائے جب ابو موسیٰ حاکم بسرہ اپنے میر منشی کے ساتھ آئے اور اپنے دفتر کا معاینہ کر آیا تو آپ ان کے میر منشی کے کام سے خوش ہوئے اور ایک روز فرمایا کہ تمہارا منشی کہاں ہے ذرا یہ تحریر مسجد میں پڑھ کر لوگوں کو سنا دے اس وقت حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ امیر المومنین وہ منشی تو نسرانی ہے مسجد میں نہیں جا سکتا یہ سن کر آپ نے حضرت موسیٰ کو بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ لوگ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں خدا نے ان کو حائن قرار دیا اور تم ان کو امین سمجھتے ہو اب میں اگر ایسا سنوں گا تو سزا دوں گا جب کسی کو کسی صوبہ کی حکومت یعنی گورنی پر مقرر کرتے اس کی عدالت اور امانت کو خوب جانس لیتے اور پھر برابر اس کے کام کی نگرانی فرمایا کرتے اور رایہ کو حکم تھا کہ میرے حکام سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو بلا ہوف و حطر مجھے اطلاع دے دو اپنے حکام کی ذرا ذرا سی بات پر سخت گرفت کرتے اور مقرر کرتے وقت ایک پروانہ لکھ کر دیتے جس میں حس پر زیل ہدایات ہوتی بری کپڑے نہ پہننا چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کرنا کوئی دربان نہ رکھنا تاکہ جس وقت جو حاجت مند تمہارے پاس آنا چاہے بے روک ٹوک آ سکے بیماروں کی عیادت کو جانا جنازوں میں شرکت کرنا میں امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ میرے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے شکریہ